مہمد احمد احمد امید ہے کہ آپ سب خیلیتے ہوں گے سب سے پہلے سب دوستوں سے معذر چاہتا ہوں کہ میں کافی منت سے کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا کیونکہ کچھ ایسی ریزن تھی جو خیلیتے میں مسروب تھا اور اس لیے میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا تو آج میں جو ویڈیوز آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں اور جو میں نے ایک موسم کے لحاظ سے میرے کریوڈ کیے گئی میں کوئی موسم ہے اور اس میں بجلی کی لوڈ شیٹنگ کافی ہوتی ہے اور اس لوڈ شیٹنگ کا متبادل کیا ہونے چاہیے تو اس کے لیے میں نے یہ ایک ویڈیو دلائی ہے اس میں کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکرائب میں کوئی خراب فین پڑا ہو ہے بارہ بولڈ کا سات بولڈ کا یا چھ بولڈ کا کوئی بھی سکرائب پڑا ہو ہے جو آپ کو یوز میں نہیں آرہا آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ اس کے ساتھ ایسے استعمال کریں اس کو کیسے چلائیں کیسے یوز میں لے جائیں بجائے اس کے لیے آپ اس کو نیو پرچیز کریں تو جب کاسلی پڑے گا بائی تیسرک کا پاکستان میں اس کی جو پرائز ہے تو اس لیے میں نے یہ ایک سکرائب فین تھا میرے پاس تو میں نے اس کو ریکنڈیشن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو یوز میں لے جائیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس کے سارے پارٹس نکال کے رکھے ہوئے اس میں یہ سکس وولٹی کی بیٹری تھی جو کہ ختم ہو گئی ہے جو کہ اس کی جو لائف ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کو میں نے اس میں سے نکال دیا ہے اس کے اندر سے جیک میں نے اس کا بیک ٹیور کو کھول کے اور اس میں سے میں نے اس کو نکال دیا ہے اور اس میں سے یہ سرنج میں جو بٹن لگ ہوئے ہیں یہ بھی خراب ہو چکے ہیں اس میں جو سرکٹ ہے سرکٹ بھی میں نے فارٹ آیا ہوا تھا تو اس لئے میں اس کو اب اس کے سرکٹ میں جو صحیح چیز ہے جو صحیح بٹن ہے اس کے ساتھ کنیکشن کروں گا اس میں جو صحیح بٹن ہوگا آن آف کا کنیکشن کروں گا جسٹ باقی سب یہ ریکار ہو گیا ہے تو جو دیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کی بیٹری کو اندر سے رموو کر دیں رموو کرنے کے بعد آپ نے اس کے سرکٹ کو کھول لیں اس کا جو سرکٹ ہے اس کو ہم کھول لیں گے آپ ‎ ڈیسی جو دیکھیں اس میں سی جنریٹ لے گیا اس کو ہمیں کھول لیں میں جو جو اسے ہم نے اس کے بارے تھی وہ بھی نکال دی ہے جو فین کی جو کرنٹ جاتا تھا فین کو وہ بھی نکال دی اس میں جو کرنٹ 220 بولٹی کے کرنٹ آتا تھا وہ بھی اس کے بارے ہم نے نکال دیا تھا اب اس میں سے ہم نے سرکوٹ کولا کر لیے سرکوٹ کولا کرنے کے بعد ہم نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ شاید اس میں سے کوئی چیز ہمیں ہمارے کام کی ہو جائے اس میں سے بٹن جو ہمارے اون آف کے لیے کام آ جائے اس میں سے ہم دیکھ لیں گے اس میں سے ہمیں کون سا بٹن ہمارے دیکھ لیں گے اس میں سے ہمیں کار کریں گے اس میں سے ہمیں کار لیں گے جیسے کہ یہ دسٹنس آئی سی کپیسٹر اس طرح کی جو کتنی بھی جی رہے ہیں وہ ہم اس میں سے نکال لیں گے ہمارے کام کا سرکوٹ یہ بٹن ہے اس میں سے جو بٹن ٹھیک ہوگا وہ ہم اس کو ہجوز نہیں لائیں گے باقی کپونٹ ہم اس سے نکال لیتے ہیں ہم اس سے کسی اور پروجیکٹ میں مجھوز کر لیں گے سب سے ہم کیا کریں گے اس کے جو کمپونٹس آئی سی بھی بھی رہے ہیں جو کپیسٹر ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں اس میں سے ہم اس سے نکالنا بڑتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہوگی ہم اس سے نکال لیں گے اس میں سے نکال لیں گے یہ دیکھیں اس میں نے ایکسپاریٹ کو کمپونٹس اتار لیں گے یہ دیکھیں اس میں کو کھاڑ ہی ہوگیا ہے اس میں سارے کمپونٹس میں نے اس پر اتار لیں گے اب اس میں سے اس طرف ہمارا ایک بٹنوں کام کا ہے یہ بات ہے اس کو ہم آن آس کے لئے یوز کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کی فین کی بائج کو سوڑنگ کر دیئے یہ ماری پوزیٹیف waar ہے اور یہ ماری نیگٹیف وائر ہے یہ پوزیٹیف آدمی آدمی پر سوچید پازیٹیف ہجو ہمارا دیا آدمی 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 کے سکرین 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 مرین ہمارا فہن ریڈی ہے ہم اس کو 12 ڈکی بیٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور چک کریں گے کیا ہمارا فہن کنیکٹ کریں گے ہمارا فہن فہن سا ہی کام کر رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے ہم سکرین پوزیٹیو پوائنٹ کے پوزیٹیو وائر لگائیں گے اور نیگٹیو وائر کس پوائنٹ پر نیگیٹیو وائل لگا دیئے ہیں ہم نے اپنے وائل لگا دیئے ہیں اب ہم فین کا آن آف کا بٹن چیک کرتے ہیں یہ لاسٹ والا تھا یہ دیکھیں یہ آف پہ ہے اس کا آن پہ کریں گے ہمارے کاریت کاریت آجا سکتے ہیں اور آپ کچھ کی تھوچ ہے کریں کہ زیادہ جکے دیکھیں دونے کس سائٹ پہ جا رہا ہے وہ دیکھیں تو اس کی فرس ہے آپ جو بیٹری ہے چار سے پانچ گھنٹے کا بیکپ ہوگا اس سے زیادہ ہی ہوگا ہم روٹیٹ کریں گے اس کی سپیڑ میں کوئی فرق نہیں آئے گا ہم نے فین کو روٹیٹ کیا اور اس کی سپیڑ میں کوئی فرق نہیں آئے پیجریٹ جائے یا آئے اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارا جو مسئلہ تو وہ حل ہو گیا ہم اسے ایک بار بیٹی چارج کرنے سے پانچھے گھنٹے گا بیکپ ہمیں بلکلی ایزی تھی یوز کر سکتے ہیں اب مجھے اجازت اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ